اعلیٰ عبرت کو صرف اس لیے نہیں مانا جاتا کہ وہ کسی خانقہ کے مجابیر ہیں صرف اس لیے نہیں مانا جاتا کہ وہ پیر کے بیٹے ہیں یا اس لیے نہیں مانا جاتا صرف کہ وہ پیر کے باپ ہیں بلکہ اس لیے مانا جاتا ہے ہمارے عقیدوں کی حفاظت کرنے والی ذات کو احمد رضا کہا جاتا ہے ہمارے عقیدے کی حفاظت کرنے والی ذات کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اللہ وقت پر جو آتا ہے بھونکنا شروع کر دیتا ہے کسی نے کہا تا سرکارِ عالی حضرت دنیا جانتی ہے سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں مجھے بتائیں جو ڈاکٹر ہوں ماسٹر ہوں انجینئر ہوں مجھے بتائیں جنہوں نے آئی ایس آئی پی ایس کر رکھا گئے ان سے پوچھو کتنے علوم تمہیں آتے ہیں کسی یونیورسٹی سے آپ سیکھ کر کے آئے ہو ان سے پوچھنا جسی یونیورسٹی میں تم نے تعلیم حاصل کی ہے وہاں کتنے علوم پڑھائے جاتے ہیں سارے کہیں گے دس گیارہ بارہ نو سات پر جا کر نیوٹ جایا کرتے ہیں دس پر ختم ہویا جایا کرتے ہیں مگر کسی نے آلہ حضرت سے کہا تھا سرکار بتاؤ تو شہی آپ نے اتنے علوم کہاں سے سیکھے ہیں آلہ حضرت نے کہا تھا چودہ علوم میں نے اساتیزہ سے سیکھے ہیں کب باقی کے چھپن میں جو باقی بچھتے ہیں وہ قصے سیکھے گئے مسکرا کے کہا تھا چودہ علوم مجھے استادوں نے سکھائے گئے باقی کے علوم مجھے بغداد والے غوظل برا نہ سکھے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تھیرا سرکارِ آلہ حضرت سے پوچھا آپ کو آپ کا علم کتنا ہے سوڑا سنجید کی رقیب جیسے دیکھ رہا ہے بس وہ بینہ دیکھے بھی سننے نہیں دیکھ رہا بہت غور سے میری بات سنیں حضور آپ کو کتنا علمِ آلہ حضرت سے پوچھا چھپن علوم اس دور کی تحقیق بتا رہا ہے اس دور کی حساب سے چھپن علوم پر مہارت تامہ رکھنے والی ذات آج کے حساب سے ایک سو چھے علوم پر مہارت رکھنے والی ذات کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بس اتنا علم ہے کہ اپنی نماز درست پڑھ لیتا ہوں اب اندازہ لگا سکتے ہیں نماز کے لیے کتنے علمی کی ضرورت ہے دارہ مسلح پہ یوں ہی نہ چلا کریں میں اس دور کے ولیوں کو بھی جانتا ہوں آسانی سے مسلح پہ چڑھتے ہیں جو پارسہ اور متقی لوگ اللہ والے لوگ ہیں وہ اتنی بڑی ذمہ داری کا اٹھاتے ہوئے ڈر دیکھیں اور جن کی سور فاتح درست نہیں ہے وہ کہتے ہیں سنو بھئی اس کے پیچھے نماز نہیں ہو رہی ہے کہا کیوں کہیں کفٹر ہی ہے ہم مسجد میں جاتے ہیں اپنی نماز درست کرے اپنی نماز کبھی علاقے جب سجدے میں تھے امام صاحب تو ہم اٹھا ہی لیا اب یہ بات بتاؤ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو آنکھیں اوپر ہوتی ہیں کہ نیچے جو جاتے ہیں وہی بولیں بہت کم لوگ جاتے ہیں نیچے ہوتی ہیں نا جب تیری آنکھیں نیچے تھی تو تو ٹپ کدھر کو رہا تھا کدھر کو تار گیا تھا تجھے یہ پتا چلتا ہے تو کیا کرتا تھا جارہا پوچھئے مسجد میں آیا کریں تو اپنی عبادت کے بارے میں گولتا ہے اگر کسی سے کہہ دو نہ کہ بھئی دعائے کنوں سنے یہ کہہ بھئی یہ کیا ہو گیا ہماری قابلیت بسات اس میں حسن کی باتیں لونے کا مقام ہے لونے کا مقام ہے کچھ باتیں ایسے ہی آج کے دور میں مائیک پہ نہیں کہی جا سکتی میں تین دل دکھتا لے کے لیے ہماری قوم کو صحیح طریقے سے نماز یاد نہیں نماز کو دھوڑوں زندگی میں نکاح ایک بار ہوتا ہے چار دن پہلے پرکٹس کرنے لگے کیا چاہ ہونا ہے ایک بار نکاح ہونا پرکٹس کر رہا اور نکاح کے ٹیم پہ اللہ جلدی کرے آپ کا نکاح ہو میری بات غور سے سنیں مسئلہ ٹک جاتا جب امام یحیی پہ پہنچتا ہے جب امام یحیی پہ پہنچتا ہے نکاح پڑھانے والا بندہ اب بولا بھون جاتا میں بولا ہی ہوں وہ کہتے بولا سے کیا یحیی تو یار کا مو دیکھتا آپ نے نکاح تیرا ہو رہا ہوئے اس کا نہیں ہو جائے یہ کنڈیشن ہے ہماری میرے بھائی اپنی اصلاح کی کوشش کریں جب تک ہر بندہ اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرے گا تو اصلاح نہیں ہونے والی یہ میں سوچنا یہ کہیں گے تب کریں گے یہ کہیں گے تب کریں گے تو کیوں بھول جاتا گھے تو بھی تو مدینے والے کا غلام گھے تیرا بھی تو ان سے وہی رشتہ گھے جو ان کا رشتہ گھے تو بھی تو انہی کا صدقہ کھاتا گھے خدا کی قسم صرف میں کی لگی پوری کائنات کی حقیقت یہ ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا سرکارِ آلہ حضرت فرماتے ہیں اتنا علم ہے کہ اپنی نماز درست پڑھ لیتا ہوں کون امام احمد رضا کبھی دیکھو تو شکی کبھی سمجھو تو شکی عشق جے کو امام احمد رضا کا شبھال کے رکھنا خدا کی قسم یہ بات ہے یہ مرتے دن تک کام آئیں گی امام احمد رضا کی وہ ذات ہے جس نے یہ سبق ہمیں آتا کیا تھا عشق ترے صدقے چلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی گئے یقی وہ امام ہے جس نے ہمیں یہ بتایا تھا جہری مثلے پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا سب گھرانہ نور کا میں ان سادات سے کہنا چاہوں گا خدالعہ امام ہے مد رضا سے پیار کرو یقی امام ہے جس نے کہا تھا تو جہام خادمِ آلِ رسول اللہ کر حضرتِ آلِ رسولِ مقتدہ کے باز دے سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات یعنی اور خدا کی قسم سنیں ہماری قوم کا بے وقوف بنایا جاتا ہے کہتے ہیں آلہ حضرت کافر بنانے کی مشین تھی غلط آلہ حضرت آشق بنانے کی مشین تھی آلہ حضرت آشق بنانے کی مشین ہے جو گیا ہو بریلی سج بتانا دل پہ ہاتھ رکھے یہاں تو جندگی گزری ہے کافی بریلی شریف ہے آلہ حضرت کے مدار شریف سے نکلنے کے بعد گھنٹوں تک بدن کی خوشبوں نہیں جایا کرتی ہے جاؤ یقین نہ ہو تو آزمالے میں جا کے یہ کھلی قرامت ہے میرے رضا کی اور حالت دیکھو کھئی سے جا ہماری نظر یہ درست کی جیے نظر یہ درست کی جیے ایک تین صاحب کا انتقال ہوا تو اندوکتی ادھری نہیں ہے ادھر بھی جب تین صاحب قبر میں جائے نا تو انہوں نے کا سراغ کھول دو تاکہ اس سے فیض آئے گا تین دن کے بعد ایسی بدبولی کے لیے محلنے والے گھر چھوڑ کے باہر ایسی بدبولی یہ دیکھیں قبر کا جو نظام اللہ نے بنایا نا یہ بڑا پیارا نظام اس نے کیا حکمت رکھی ہے وہ کہتا مٹی ڈال دو کون اچھا ہے کون برا ہے یہ راز ہم قیامت میں کھولے گی کون اچھا ہے کون برا ہے یہ راز ہو ہم قیامت میں کھولے اس نے اتنا پیارا نظام بنایا اور لوگ سراغ کھول دیتے پھر رکا بھی نہیں جاتا ہر ایک کے بدن سے خوشبو نہیں آتی ہے لوگوں نے برابری پہ جنازے رکھے تھا جو شریعہ کے وثال کے بعد اور لیکن یہی لگائی تھی ایئر کنڈیشن میں پھر بھی ایسا ہو گیا ہم یہ مگر تاریخ گواہ ہے یہ صرف حقیقت پہ بول رہا ہوں حقیقت پہ بول رہا ہوں اور بریلی بریلی ہے یار جو بریلی سے تعلق رکھنے وہ رکھتے ہیں فخر کرنا اپنے نصیب پر کہ رب نے ہمیں اور آپ کو بریلوی بنایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کھڑوی سے چاہی بتا رہا ہوں جو پوری زندگی تاج الشریعہ کے خلاف بھوکتے رہے ہیں جو کہتے تھے قاضی القضات نہیں مانا جائے گا جو کہتے تھے یہ نابینہ ہیں ان کے اندر شرائط پورے نہیں ہیں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے تاج الشریعہ کے جنازے میں انہیں بریلی کے اندر گلیوں میں ٹھوکر کھاتے دیکھا تھا جو پگڑی سمال کے کہتے تھے اختر رضا کوئی ذات نقی ہے میں نے ان کی پگڑیاں اچھلتے دیکھی ہیں کسی کی ٹھوکر میں آتے تھے کسی کے دک کے کھاتے تھے میں پوچھنا چاہتا تھا آج پوچھوں کہو شیخ صاحب تم تو کہتے تھے یہ پورا مولوی نقی ہے تم تو کہتے تھے یہ پورا فقیح نقی ہے آج ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہو تم مجھے ان سے جواب یہی ملتا یہ بات اپنی جگہ ہے ہم نے جو بھی بولا تھا حسد میں بولا تھا آج حقیقت یہ ہے کہ یہ اختر رضا کا جنازہ صرف پیر کا جنازہ نقی ہے صرف مولوی کا جنازہ نقی ہے یہ اللہ کے ولی کا جنازہ ہے اللہ کے ولی کا جنازہ ہے اور تغیل دیکھئے گا تین دن کے بعد جب مٹی چلی کہ جنازہ چلا گلاب کے بھولوں میں چہرہ تھا خدا کی قسم بڑے اچھے اچھوں کے چہرے بھی گھڑ جاتے گئے تین دن کے اندر بات پر کھنٹوں کے بعد بھی میرے مرشن کا چہرہ دیکھنے کے لائک تھا اور ان کا جنازہ کہہ رہا تھا سمی مہلی نقی ہوتی سمن مہلہ نقی ہوتا محمد کے غلاموں کا خفل مہلہ نقی ہوتا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت عشقِ محبت عشقِ محبت عشقِ محبت عشقِ محبت نارے تکبیر نارے رسالت نوٹ کے سب کو آنا وہی ہے دیر آیت درستہ ہے اگر یہ شام تک بھی نوٹ آئیں پھر بھی تہلیں لیکن آنا ہے آنا ہم تو ایک بات کہتے ہیں توجہ ہے سارے لوگوں کو توجہ ہے نوزوانوں جب تک زندہ رہنا برے لیواتے رہنا برے لیوالے رہنا اس کی ایک وجہ سنیں بہت غور سے میری بات سنیں اللہ سلامت رکھے آپ تارے لوگوں کو پردان جی اللہ آپ کو جدائے خیر دے ماشاءاللہ پردان جی کی بڑی محنتوں کے بعد یہ پروگرام ماشاءاللہ ہوا ہے اللہ سلامت رکھے ہمارے بھائی کو اللہ حضورﷺ کا صدقہ اتا کرے چنجل لوگوں کی کوشش نہیں دیں اللہ سب کو جزائے خیر دے بس توجہ ہے نا سارے لوگوں کو اگلی بات کروں پری تو نہیں لگ رہی کسی کو لگے بھی تو کیا فرق پڑتا ہے پائے مورا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست ہاں فرق کوئی نہیں پڑتا ہے جو بات سچی ہے کہہ کے جانا ہے آنا پلٹ کے سب کو وہی پہ یاد رکھے کہ میں تو چیلنج کرتا ہوں آلہ حضورﷺ نے جو اپنی زندگی میں تصنیفی کرنا منجام دیا ہے تو اس کو اگر الگ ہٹا دیا جائے پھر میں چیلنج کرتا ہوں فاتحہ ثابت کریں آج کے دور کے سارے مولوی بیٹھے خاص کر کے وہ لوگ جو آلہ حضورﷺ کی مخالفت کرتے ہیں اور زندگی بے انہوں نے آلہ حضورﷺ کی تصنیفات کو نہ پڑھا ہو جاؤ تیجہ ثابت کر کے دکھاؤ چالیسوہ ثابت کر کے دکھاؤ مر جاؤ کہ مزار کی چادر ثابت نہیں کر سکتے ہو آج جو تمہارے باپ تھادا کی چادر سلامت گئے یہ احسان بریلی والے کھا ہے آج جو مزاروں پہ پھولوں کی چادر ہے یہ احسان بریلی والے کھا ہے آج جو یہ لوگوں کاشکوں کا حجوم ہے یہ احسان بریلی والے کھا ہے میں تو کہتا ہوں اگر کنزل ایمان ہٹا دیا جائے تو قرآن نہیں سمجھ باؤ نہیں سمجھ باؤ آہ جنہوں نے کنزل ایمان سے دوری اختیار کی آج تک بھٹک رہے آج تک بھٹک رہے اے محبوب اس لیے آپ کو فتح دینا فتح نہ لگا فتح مبینا اس لیے فتح دی کہ وہ کہتے ہیں ساکھے آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخصے دیے جائیں وہ محبوب کیا کہتے ہیں رب نے تو محبوب کو بے گناہ بنایا ہے اور سنیوں کا قیدہ ہے انبیاء اور فرشتے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہوگی نہیں سکتا سمجھ رہے ہیں میری بات ہوگی نہیں سکتا گناہ اور یہ ترجمہ میں لکھا انہوں نے اپنے کہتے ہیں ہم نے آیف قطعی سنیے دی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخصے دیے جائیں اب ہم پوچھنا جاتے ہیں بتاؤ وہ کون سا گناہ تھا جو حضور نے کیا تمہاری منسل زمین میں گھس جائیں گی پوری زندگی میں ایک مکھی برابر بھی داغ نہیں دکھا سکتے محبوب کی نہیں دکھا سکتے تم نے کتنا پڑا آلہ دت کو کتنا جانتے ہو آلہ دت آلہ دت نے کہا تا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف و عیبِ تناہی سے ہے بری حیرہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے مگر اللہ سلامت رکھے بریلی والوں کو پھر رب نے سنیوں کے عقیدے کی حفاظت کے رئی بریلی محمد رضا کو پیدا کیا آپ نے کنزل ایمان کے اندر ترجمہ تحدید فرمایا اِنَّا فَتْحَنَا لَقَ فَتْحَنَا مُبِينَا کی جب بات آئی پھر اللہ حضرت نے لکھا محبوب یہ فتح ہم نے آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں کے گناہ بھی بخش دیے جائیں آپ کے پچھلوں کے بھی گناہ بھی میں نے جلک آپ کے سامنے رکھی ایسی بہت ساری آیتیں ہیں اس لیے ایمان بچانا گئے تو اور پاک اور ناپاکی کو سمجھنا ہے تو فتح بے رضویہ لاکھے رکھیں پرنہ لوگوں نے پاکی اور ناپاکی کے بڑے گنڈے مستے لکھے ان سے بھی بچیے گا میں تو ممبر کی تو ان سمجھتا ہوں اس طرح بات پرنے میں جیسے انہوں نے کتابوں میں نکھا ہے خدا کی قسم ہمارا امام ہے امام امام احمد جس نے پانی پہ قلم چلایا تو پانی کو پانی پانی کر دیا ہے وہ مٹی پہ قلم چلایا تو ریزہ ریزہ کرڑا گیا یہ ہمارے امام کی شان ہے ایسا امام خدا کی قسم عبر رحمت تیری مرکت پر گوھر باری کرے حشد ترکشانے قریبی ناز برداری کرے بات صرف یہاں تک نہیں ہے پیجے تو بچائے بچائے پھولی زندگی حضور کی محبت میں کیسے کائے کائے سوچیں اور آپ بھی سبقاتی کریں گالیاں وہی بکی جنہوں نے اللہ حضرت کو پڑھانے آئے آج برا جی چاہتا ہے یہ بات بھی رکھ جاؤں یہ بات بھی رکھ جاؤں لوگ کہتے ہیں کہ جی میں اس نسل سے ہوں اس لیے قادمی میں اس سلسلے سے ہوں اس لیے قادمی لیکن جانتے ہو بریلی والے وہ لوگ جن کا معاملہ بغداد شریف سے بڑا قریبی ہے بڑا قریبی ہے آہت قریبی معاملہ